ہو گئے ہیں ہم ہی کچھ اور آج کل یا زمانہ ہی گیا یا رب بدل مولانا الطاف حسین حالی مسلمانوں کی زبون حالی اور پسماندگی کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ شاید ہم میں ہی کوئی تبدیلی آگئی ہے یا یہ دنیا ہی بدل گئی ہے ہم دنیا سے کچھ الگ ہیں ہمارے اور ان کے طور طریقوں میں کچھ تو فرق ہے دنیا آگے نکل گئی ہے اور ہم ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں زندگی مسلسل روان دوان ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمانے کی اقدار اور اس کی سوچ کی انداز بھی بدل گئے ہیں قوم اور وطن کا درد حالی کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا جس دل سوزی کے ساتھ انہوں نے قوم اور وطن کے راغ کو علاپہ اس کی مثال اردو شہری میں نہیں مل دی حالی مسلمانوں کو مایوسی اور ناومیدی کی دردل سے نکالنا چاہتے تھے ان کی کتاہیوں اور کمزوریوں کا احساس دلا کر امادہ عمل کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ اسلاف کی عظمت رفتہ کو دوبارہ حاصل کر سکیں ہوا کچھ اور ہی عالم میں چلتی جاتی ہے ہنر کی عیب کی صورت بدلتی جاتی ہے اٹھارہ سو ست آون کی جنگ ازادی کے بعد بھرے صغیر کے مسلمانوں کی حالت انتہائی خستہ حال تھی ہندو موقع کا فائدہ اٹھا کر انگریز حکمرانوں کی ہمدردیاں حاصل کر کے سیاسی اور معاشی لحاظ سے ترقی کے راستے پر چل نکلے تھے لیکن مسلمان اپنی سلطنت چھن جانے کے غم میں نہ صرف حال بلکہ مستقبل کی فکر سے بھی بے نیاز ہو چکے تھے حالی نے اس حال کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی شاعری کے توسط سے اسلاح قوم کا بیڑا اٹھایا مولانا حالی کو انگریزوں کا مددہ بھی کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مغربی تعلیم کے حصول پر زور دیا کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے صدا ایک ہی رخ نہیں ناؤ چلتی چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی رہ گئے ہیں کچھ کچھ آثار سلف رہ گئے ہیں کچھ کچھ آثار سلف اور ابھی ہونا ہے شاید متبذل شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں بزرگوں کی کچھ ہی نشانیاں باقی رہ گئی ہیں انہوں نے جو کارنامے کیے تھے وہ ابھی بھی موجود ہیں اور باقی ہیں اور اگر ہم مسلمان اپنے لیے نئی منزلیں تلاش نہیں کریں گے تو زلت اور اسوائی کا شکار ہو جائیں گے بزرگوں نے جو کرنا تھا وہ کر گئے ہیں اب خود کوشش کرو ورنہ دنیا میں زلیل و خوار ہو کر رہ جاؤ گے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر ایک سنبھلتے ہم نظر آتے نہیں ورنا ایک سنبھلتے ہم نظر آتے نہیں ورنا گر گر کر گئے لاکھوں سنبھل شاعر کہتے ہیں کہ دوسری قومیں اپنی شکست سے بہت کچھ سیکھتی ہیں اور گر کر سنبھل جاتی ہیں دوبارہ اپنی محنت سے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہیں لیکن ہم مسلمان ایسے خواب غفلت میں مبتلا ہیں کہ اپنی شکست پر حمد ہار کر بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوئی کوشش کرتے نظر نہیں آتے اپنی شکست کو ہم نے تقدیر کا لکھا ہوا مان لیا ہے ورنہ اس دنیا میں کیا کیا نہیں ہوتا شکست کھانے والے ہی سنبھلتے ہیں وہ شہ سوار ہی کیا جو گر کر سنبھل نہ سکے اس لئے شاعر کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں ہوش کے ناخن لو اور اپنی حالت صدارنے پر گوھر کرو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے گا جو گٹنوں کے بل چلے کب تک آخر ٹھہر سکتا ہے وہ گھر آ گیا بنیاد میں جس کی خلل شاعر مسلمانوں کی آپس کی نائتفاقی اور ناچاکی کو بیان کرتے ہیں کہ جس گھر کی بنیادیں ہی کمزور ہو جائیں اور ان میں خرابی پیدا ہو جائے تو اس گھر کو گرنے سے کون روک سکتا ہے ایسے ہی مسلمانوں کی بنیاد ہی کمزور ہو چکی ہے تو انہیں تباہ ہونے سے کون روک سکتا ہے ان کی کم حمتی اور نائتفاقی نے انہیں بے حد کمزور کر دیا ہے آپس کے لڑائی جھگڑے نے ان کے پورے وطن کی جڑوں کو کمزور کر دیا ہے اور دشمنوں کو موقع فراہم کر دیا ہے کہ وہ ان پر قبضہ کر لیں انہیں اتفاقی اہمیت ہی معلوم نہیں ہے اور مسلمان اپنی کم حمتی کی وجہ سے اپنی آنکھیں بند کر کے بس غلامی کی زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہیں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے ملک ہیں اتفاق سے آباد شہر ہیں اتفاق سے آباد لیکن مسلمانوں کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ان کی تو اپنے گھر کی بنیاد ہی کمزور ہو چکی ہے ناؤ ڈوبے یا کہیں کھیوا ہو پار ناؤ ڈوبے یا کہیں کھیوا ہو پار تیری حد بھی ہے کچھ اے طول عمل شاعر کہتے ہیں کہ دیکھئے اب مسلمانوں کی یہ کشتی دوبتی ہے یا کسی کی نارے پر لگتی ہے مسلمان اپنی سلطنت چھن جانے کی غم میں نہ صرف حال بلکہ مستقبل کی فکر سے بھی بے نیاز ہو چکے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے ان کی امید بڑھتی ہی جا رہی ہے کہ شاید ہمارے حالات خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں گے شاعر تنزیہ انداز میں کہتے ہیں کہ کیا تمہاری ان امیدوں کی کوئی حد بھی ہے آخر کب تک امید لگائے بیٹھے رہو گے اپنی اس قوم کا کچھ خیال کرو اپنی مدد آپ کرو نہیں تو اس قوم کی کشتی ڈوب جائے گی اور اس کشتی میں یہ جو لوگ ہیں جو جھوٹی امیدوں کے سہارے زندہ ہیں ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا کیونکہ خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں اب لگاؤ پود کچھ اپنی نہیں اب لگاؤ پود کچھ اپنی نہیں لا چکے پودے بہت اگلوں کے پھل شاعر اس شیر میں نئی نسل کو ترغیب دیتے ہیں کہ اب اپنی حمد اور کوشش سے کچھ کر دکھاؤ اپنا زورے بازو عزماؤ بزرگوں کی محنت سے خوب فائدہ اٹھا چکے ہو اب خود محنت کرو اور آگے بڑھ کر اس ملکوں ملت کی باغ دور سنبھالو بزرگوں کے لگائے ہوئے پودے بہت پھل دے چکے ہیں اب اپنے لئے نئے جہان خود پیدا کرو محنت کرو اور کامیابی کی منزلیں تیہ کرو جیسے کسی شاعر نے کہا ہے اپنی دنیا آ پیدا کر اگر زندوں میں ہے سر آدم ہے زمیر کنفقاں ہے زندگی دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر دیکھئے نبتہ ہے کب تک پاسے وزا دیکھئے نبتہ ہے کب تک پاسے وزا ہم نہ بدلے اور گیا عالم بدل شاعر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان اب تک پرانے طور طریقوں پر عمل پیرا ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس کا پاس ہم کب تک رکھ پاتے ہیں کب تک ہماری عزت و آبرو قائم رہتی ہے کیونکہ ہم تو بدلے نہیں لیکن یہ دنیا بدل گئی ہے یعنی دنیا ترقی کی طرف بڑھ گئی ہے اور ہم ابھی تک اپنی پرانی اقدار میں کھو کر ترقی کی راہوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کب تک اپنی پرانی روایات کو نبھا پاتے ہیں کوششوں میں کچھ مزہ آتا نہیں کوششوں میں کچھ مزہ آتا نہیں وقت کوشش کا گیا شاید نکل شاعر اس شعر میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب آگے بڑھنے کا اور کوشش کرنے کا وقت تھا تب ہم نے حالات کا سامنا نہیں کیا اور قیمتی وقت ضائع کر دیا اب ہم کوشش کرتے بھی ہیں تو مزہ نہیں آتا کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا اب تو پوری طرح چکا ہے اور ہم اب انگریزوں کی غلامی میں ہے اقوام عالم نے ترقی کی منزلوں کو چھو لیا ہے اور ہم نے اپنا قیمتی وقت گما دیا ہے اور ہمیں تو اب کوشش کرنے میں بھی مزہ نہیں آتا کیونکہ ہم نے اس ناکامی کو اپنی تقدیر کا لکھا ہوا سمجھ لیا ہے اور اسی پری ہم خاموش بیٹھے ہاتھ پر ہاتھ دھرے کسی موجزے کے منتظر ہیں اب سنو حالی کے نوحے عمر بھر اب سنو حالی کے نوحے عمر بھر ہو چکا ہنگامہ مدھا و غزل شاعر کے دل میں قوم اور وطن کا درد کوٹ کوٹ کٹ بھرا ہے جس دل سوزی سے انہوں نے قوم کے حالات کا ذکر کیا ہے اس کے مثال نہیں ملتی وہ مسلمانوں کو ان کی کتاہیوں کا حساس دلا کر امادہ عمل کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ اسلاف کی عظمت رفتہ کو دوبارہ اپنا سکیں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں اب حالی کے نوحے سنو اور ہوش میں آؤ کسیدہ گوئی اور غزل گوئی بہت ہو چکی اب قوم کے حالات کا نوحہ سنو اور اس سے کچھ سبق سیکھو تاکہ تم اپنے حالات صدھار سکو اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہوگا کہ حالی اس نظم میں قوم کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے مسلمانوں کو امادہ عمل کرنا چاہتے ہیں کہ اسلاف کی عظمت رفتہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنی کتاہیوں سے سبق سیکھتے ہوئے اب خود کوشش کرو اور اپنا بزورے بازو وزماؤ اور اگر ابھی بھی ہوش کے ناخو نہ لیے تو اقوام عالم سے بہت پیچھے رہ جاؤ گے اور ناکامی اور نامرادی تمہارا مقدر بن جائے گی موسیقی